بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کلاس ٹین میتیمیٹکس کے یونٹ ون میں ایکسرسائز ون پوائنٹ تری سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے ایکسرسائز ون پوائنٹ ون کی تھی اس میں کچھ سٹوڈن مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی ویریفیکیشن نہیں کی وہاں پہ ویریفیکیشن نہ آپ سے مانگی گئی ہے نہ ضرورت ہے کیونکہ اس کے جو روٹس آئیں گے وہ لازمان اسی کے روٹس ہوں گے ایکس کی جو بھی ویریو ہوگی وہ ان ایکویشنز کو ویریفائی کرے گی اگر آپ نے غلط روٹ نہیں نکالا اگر آپ کی ٹیچر نے آپ کو ویریفیکیشن کرائی ہے تو وہ صرف اس لئے کرائی ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ اس کا روٹ ہے اور دیکھیں ان ویریوز کو اس ایکویشن میں پوٹ کرتے ہیں تو یہ ایکویشن ٹرو ہو جاتی ہے تو وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کو یہ بات پروف کرنے کے لئے کہ روٹس کیا ہوتے ہیں اور کس طرح ان روٹس کو جب آپ ایکویشن میں پوٹ کرتے ہیں روٹس یا سیلوشن جو ایکس کی ویلیوز ہوتی ہے وہ ٹرو ہے لیکن اب جو ایکسرسائز ون پوائنٹ تھری ہے اس میں ویریفیکیشن ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو روٹس نکالتے ہیں وہ روٹس جب ہم ایکویشن میں پوٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایکویشن میں دوبارہ پوٹ کرنے سے وہ ایکویشن ٹرو نہ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو ویلیو ہے یہ اس کا روٹس نہیں ہے ان روٹس کو جو ایکویشن کو ویریفائی نہیں کرتے ہیں ہم ان کو ایکسٹرینیس روٹ کہتے ہیں ایکسٹرینیس میلز ایکسٹرہ روٹ کمنگ فروم آور سائیڈ تو ان روٹس کو پھر ہم ایکسٹرینیس روٹ کہتے ہیں جو ایکویشن کو سٹیسپائیڈ نہیں کرے گا میں آپ کو ایک ایکزامپل دیتا ہوں اس طرح یہ ایکویشن ہے اس کو ہم ریڈیکل ایکویشن کہتے ہیں اس کے اوپر جب سکوئر روٹ ہو تو یہ ریڈیکل ایکویشن ہے اس کو جب ہم سارز کرنا چاہیں گے ایکس کی ویلیو تو ہم پہلے اس کا سکوئر لیں گے بوت سائیڈ کا سکوئر ایکس انڈر دی روٹ اس کا بھی سکوئر لیں گے اور اس مائنس ٹین کا بھی سکوئر لیں گے سکوئر انڈ سکوئر روٹ کینسل یہاں پہ ایکس آ جائے گا اور مائنس ٹین سکوئر ہنڈرٹ آتا ہے یہ مائنس سکوئر کی وجہ سے ختم ہو جائے گا اب ہم کہیں گے کہ یہ ایکس اس ایکول ٹو ہنڈرٹ اس کا روٹ ہے ہم پہلے اس کو ویریفائی کریں گے ایکس اس ایکول ٹو ہنڈرٹ اس ایکویشن میں پوٹ کریں گے ایکس کی جگہ ہم ہنڈرٹ پوٹ کریں گے دیکھیں ہنڈرٹ پوٹ کیا اوپر اس کے انڈر دی روٹ ہے اس سائیڈ پہ کیا ہے مائنس ٹین ہے ہنڈرٹ کا سکوئر روٹ ٹین آتا ہے اور اس سائیڈ پہ مائنس ٹین ہے تو یہ تو ایکول نہیں ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ اس طرح نہیں لکھیں گے کہ solution set is hundred یا نہیں لکھیں گے کیونکہ اس root نے اس equation کو satisfied نہیں کیا اس لیے یہاں پہ empty set آئے گا اور یہ x is equal to hundred پھر اس کا extraneous root ہوگا یعنی اضافی یا extra root اس لیے اس x is equal to hundred کو آپ solution set میں نہیں لکھیں گے اب ہم انہی equations کو solve کرتے ہیں ان equations کو ہم radical equations کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے square root ہے تو اس سے ہم x کی value نکالیں گے پھر ان x کی values کو اس equation میں put کریں گے اگر کوئی value اس equation کو satisfied نہیں کرتی تو وہ اس کا extraneous root ہوگا اور ہم اسے solution set میں نہیں لکھیں گے جو value اس equation کو satisfied کرے گی وہی اس کا original root ہوگا تو اس کو ہم کرتے ہیں آپ اس کو دیکھیں باقی وہی طریقہ ہے جب آپ کے پاس ایک equation آ جائے گی تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ اس کو factorization سے کرتے ہیں completing square سے کرتے ہیں یا quadratic formula سے کرتے ہیں جو آپ کو easy لگے جس میں آپ easy feel کریں جو method آپ کو اچھا لگے وہ آپ کی مرضی ہے پھر آپ کسی بھی method سے کر سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ factorization میں factors بننا مشکل ہوتے ہیں مشکل factors آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ سب سے best method ہے quadratic formula question one کا part one ہے اس کو آپ equation one کہیں اور اب آپ اس radical equation کا square لیں گے تاکہ یہ square root ختم ہو جائے اور اور ہمیں x کی value find ہو جائے گا taking square on both sides 5x plus 21 under the root اس کا بھی square لیں گے اور x plus 3 کا بھی square لیں گے square and square root cancel 5x plus 21 is equal to یہ a plus b کا formula ہے a plus b whole square a square plus b square plus 2 a اور b یہاں a کی value x ہے اور b کی value 3 ہے 5x plus 21 is equal to x square plus plus 3 square 9 اور 3 2s are 6x تمام value اس کو ایک side پہ لیں آئیں یہ والی value اس side پہ لیں جائیں تو یہاں پہ ہے x square plus 9 plus 6x یہ value اس side پہ آئے گی تو minus 5x اور یہاں پہ آ جائے گا minus 21 اس side پہ کیا رہ جائے گا اس side پہ 0 رہ جائے گا 0 is equal to x square پہلے ہم square کے بعد x کو solve کرتے ہیں 6x minus 5x یعنی 1x اور 21 میں سے ہم 9 minus کریں گے تو plus minus minus اور یہاں پہ آ جائے گا 12 اس equation کو آپ سیدھا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں x square plus x minus 12 اور یہ 0 اس side پہ لکھ لیں left کو right لکھ لیا right کو left لکھا اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا اب ہم نے factorization کرنی ہے یہاں پہ minus 12 کو اس x سے multiply کریں گے تو آتا ہے minus 12 x square دو نمبر find کرنے ہیں کہ multiply کرنے سے minus 12 آئے اور plus یا minus کرنے سے یہاں پہ 1 x ہے تو وہ آئے جب اس کے ساتھ کوئی coefficient نہیں ہے تو 1 ہے تو 4 3s are 12 اور کیونکہ 1 بھی لانا ہے تو 4 کا sign plus کرنے اس کا minus تو plus 4 اور minus 3 سے کیا آئے گا 1 تو آپ دیکھیں لکھ لیں گے x square plus 4 x minus 3 x minus 12 is equal to 0 اس 1 x کو میں نے دو حصوں میں divide کر دیا 4 x minus 3 x یہ جو میں نے یہاں پہ یہ process کیا ہے اس کی مدد سے ان دونوں میں سے x common inside رہ جائے گا x اور plus یہاں پہ 4 رہ جائے گا ان دو ٹرمزیں minus 3 common جب minus 3 باہر تو یہاں پہ x رہ جائے گا یہ minus plus میں convert ہو جائے گا کیونکہ minus باہر آ گیا ہے 3 4 is equal to 0 x plus 4 x plus 4 x plus 4 دونوں میں ہے تو یہاں پہ x لکھا ہے یہاں پہ x رہ گیا اور یہاں پہ minus 3 is equal to 0 تو either x plus 4 is equal to 0 this implies that x is equal to minus 4 or x minus 3 is equal to 0 this implies that x is equal to 3 x کی دو value ہوا گئی مائنس 4 and 3 اب ہم نے مائنس 4 اور 3 کو اس ایکویشن میں پٹ کرنا ہے اب ہم x is equal to مائنس 4 اور x is equal to 3 اس ایکویشن میں پٹ کرتے ہیں پٹ x is equal to مائنس 4 in ایکویشن 1 تو آجائے گا 5 x minus 4 plus 21 1 under the root is equal to x کی جگہ minus 4 plus 3 4 5s are 20 with negative sign minus 20 plus 21 under the root minus 4 plus 1 minus 1 21 minus 21 under the root minus 1 1 under the root is 1 1 is equal to minus 1 اس کا مطلب ہے کہ یہ تو فالس ہوا یہ تو ایکویشن رو نہیں ہوئی اب یہ پٹ کرتے ہیں پٹ x is equal to 3 in ایکویشن 1 5 into 3 plus 21 plus 21 under the root is equal to x 3 ہے تو 3 plus 3 5 3s are 15 plus 21 under the root 3 plus 3 6 15 plus 21 36 under the root is equal to 6 36 under the root is 6 is equal to 6 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ true ہے تو صرف یہ اس کا root ہے x is equal to 3 اس کا root ہے اور x is equal to minus 4 اس کا extraneous root ہے تو لکھیں گے on checking we find that x is equal to minus 4 is extraneous root 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 thus solution set is صرف یہ x is equal to 3 اس کا solution ہے اور minus 4 اس کا solution نہیں ہے اس کو ہم extraneous root کہیں گے اب ہم part 2 کریں گے square root ہٹانے کیلئے squaring 2x minus 1 under the root اس کا بھی square لیں گے اور x minus 2 کا بھی square لیں گے square and square root cancel آ جائے گا 2x minus 1 یہ a minus b whole square ہے تو a square plus b square minus 2 a into b یہ a ہے اور یہ b ہے 2x minus 1 x square 2 square 4 minus 2 to the 4x تمام values کو ایک side پہ لیں x square minus 4x plus 4 ترقیب سے لکھ لیتے ہیں square کے بعد x power 1 لکھ لیں گے یہ value بھی اس side پہ آ جائے گی تو minus 2x اور plus 1 اس side پہ 0 رہ جائے 0 is equal to x square minus 4x minus 2x minus 6x plus 4 اور plus 1 plus 5 یہ equation آ جائے گی x square minus 6x اور plus 5 یہ is equal to 0 آپ اس side پہ بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو factorize کریں 5 کو جب x square سے multiply کریں تو یہ آ جائے گا 5x square دو نمبر ڈوننے ہیں کہ multiply کرنے سے 5 آئے فیلال x square کو چھوڑ دیں اور plus یا minus کرنے سے minus 6 آئے تو 5 ون ز 5 اور minus 6 لانے کے لئے دونوں نمبر کو ہم minus ملیں گے تو minus 5 اور minus 1 minus 6 بھی آئے گا add کرنے سے اور minus 5 اور minus 1 کو multiply کرتے ہیں تو 5 ون دار 5 اور minus and minus plus تو ہم لکھ لیں گے x square minus 6 x کو لکھ لیں گے minus 5 x minus 1 x plus 5 is equal to 0 ان دو term x common x minus 5 ان دو میں کچھ کامن نہیں ہم سرے minus 1 common لیں کیونکہ 1 ہر ایک number کا factor ہے تو یہاں پہ آ جائے x اس minus کی وجہ سے یہ sign minus ہو جائے گا 5 is equal to 0 x minus 5 اور x minus 5 دونوں میں common تو inside رہ جائے کا x minus 1 is equal to 0 either x minus 5 is equal to 0 یا x is equal to 5 اور x minus 1 is equal to 0 this implies that x is equal to 1 تو x کی دو value آگئے x is equal to 5 اور x is equal to 1 لیکن ابھی ہم شور نہیں ہے کہ یہ اس کی roots ہیں یا نہیں تو ہم ان دونوں values کو اس original equation میں put کریں جو equation جو roots اس equation کو true کرے گی وہ x کی value ہوگی وہ اس کا solution ہوگا اور جو true نہیں کرے گا اس کو extraneous root کہیں now it is necessary ریکھیں یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ check کریں it is necessary to check solutions an original equation یہ original equation ہے an original equation ہم اب ان solutions کو ان دو solutions کو اس original equation میں put کریں گے تو پہلے ہم put x is equal to 5 in 1 تو آج جائے گا 2 into 5 minus 1 under the root is equal to 5 minus 2 x کی جگہ 5 2 5 s are 10 minus 1 under the root 5 minus 2 3 10 minus 1 9 under the root is equal to 3 9 under the root is 3 is equal to 3 اس کا مطلب ہے کہ یہ true x is equal to 5 اس equation کا root ہے put x is equal to 1 in equation 1 so 2 x کی جگہ 1 put کریں minus 1 under the root x 1 minus 2 2 ones are 2 minus 1 under the root 1 minus 2 minus 1 2 minus 1 1 under the root 1 under the root is 1 and minus 1 دیکھیں یہ کیا ہوا یہ false تو یہ اس کا extraneous root ہے یہ اس کا x is equal to 1 اس کا extraneous root ہے on checking we find x is equal to 1 is an extraneous root thus the solution set is solution set by x is equal to serif 5 lichenghi now part 3 this is equation 1 taking square half equation 1 4 x plus 5 under the root اس کا بھی square لیں اور 2 x minus 5 اس کا بھی square لیں square and square root cancel 4 x plus 5 is equal to a minus b whole square a square plus b square minus 2 2 a and b 4 x plus 5 اس میں a 2 x ہے اور b 5 ہے 2 x whole square 4 x square plus 5 square 25 minus 2 2 2 the 4 and 4 5 the 20 اور 7 20 x تمام values کو ایک سائٹ پہ لے جائیں 4 x square plus 25 minus 20 x اس کو اس سائٹ پہ لے جائیں تو minus 4 x اور minus 5 اس سائٹ پہ 0 0 is equal to 4 x square square کے بعد یہ x والی value پہلے سالف کریں minus 20 x and minus 4 x minus 24 x 25 minus 5 is 20 یا ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 4 x square minus 24 x plus 20 اور یہ 0 اس سائٹ پہ لکھنے is equal to 0 اب اگر آپ دیکھیں یہ 4 سب میں کامن ہے تو ہم اس پوری equation کو divide by 4 5 20 یہاں پہ آج جائے گا 5 and 0 by 4 is 0 اب ہم نے اس کو factorize کرنا ہے 5 کو x square سے multiply کرتے ہیں تو کیا آتا ہے 5 x square بیچ بیچ میں minus 6 ہے تو دو نمبر ہمیں ڈون نے ہیں multiply کرنے سے 5 اور plus یا minus کرنے سے minus 6 تو minus 5 and minus 1 minus 5 and minus 1 is minus 6 اور minus 5 اور minus 1 جب multiply ہوں گے تو 5 1 0 5 تو اس کو ہم لکھ لیں x square minus 6 x کے وجہے ہم لکھ لیں گے minus 5 x اور minus 1 x اور plus 5 is equal to 0 ان دو term میں سے x common تو inside x minus 5 رہ جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس کچھ common نہیں سوائے minus 1 کے تو minus 1 common لیں گے تو یہاں پہ x رہ جائے گا اور plus minus میں convert ہو جائے کیونکہ minus اگر بائر ہو تو inside sin change ہو جائے گا اور 5 is equal to 0 x minus 5 اور x minus 5 دونوں میں common inside یہ x رہ جائے گا minus 1 is equal to 0 تو either x minus 5 is equal to 0 یا x is equal to 5 اور x minus 1 is equal to 0 x is equal to 1 تو x کی دو values آگے ایک 5 اور ایک 1 اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کا solution ہے یا نہیں now it is necessary to check these two solutions to check solutions in this original equation 1 so first put x is equal to 5 in equation 1 4 into 5 plus 5 under the root is equal to 2 into 5 minus 5 4 5 are 20 plus 5 under root 2 5 are 10 minus 5 20 plus 5 25 under the root 10 minus 5 5 25 square root is 5 is equal to 5 it is true so 5 is one solution of this equation now we will check x is equal to 1 put x is equal to 1 in equation 1 4 into 1 plus 5 under the root is equal to 2 into 1 minus 5 4 ones are 4 4 plus 5 9 under the root 2 ones are 2 minus 5 to minus 3 9 square root is 3 and minus 3 it is false on checking we find that x is equal to 1 is extraneous root therefore solution set is solution set is وہ کیا ہے x is equal to 5 یہ دوسرا x is equal to 1 یہ extraneous root now part 4 taking square on both side 29 minus 4 x under the root یہاں پہ بھی square لیں اور 2 x plus 3 اس کا کی square لیں square and square root cancel 29 minus 4 x is equal to a plus b whole square a square plus b square plus 2 a and b 29 minus 4 x 2 x square is 4 x square 3 square 9 to 2 are 4 4 3 are 12 x تمام values کو ایک side پہ لے جائیں 4 x square plus 9 plus 12 x اس side پہ یہ والی value بھی لے جائیں تو minus 29 اور plus 4 x اس side پہ ہمارے پاس 0 رہ جائے گا 0 is equal to 4 x square square کے بعد solve کرتے ہیں 12 x plus 4 x 16 x minus 29 plus 9 is minus 20 This equation is we can write 4 x square plus 16 x minus 20 and 0 this side is all equation in 4 common is because 16 x x x x x x x x x تو ہم لکھیں گے divide by 4 یہ جو 4 x ہے اس کو بھی 4 پہ divide کریں گے اس 16 x کو بھی 4 پہ divide کریں گے اور minus 20 کو بھی 4 پہ divide کریں گے اور x equal to 0 4 and 4 cancel یہاں پہ آجائے x square 4 ones are 4 4 4 are 16 یہاں پہ آجائے 4 x 4 ones are 4 and 4 5 are 20 یہاں پہ آجائے minus 5 is equal to 0 x square کو جب minus 5 سے multiply کریں گے تو آئے minus 5 x multiply کرنے سے minus 5 آئے اور plus یا minus کرنے سے 4 آئے تو 5 ones are 5 اس کو plus کر لوں گا اس کو minus تو ریکھیں plus 5 اور minus 1 سے آئے 4 اور 5 کو minus 1 سے multiply کریں تو یہ minus 5 بھی آتا ہے تو x square is 4 x کو میں لکھوں گا 5 x minus 1 x اور minus 5 is equal to 0 ان دونوں میں x common x plus 5 5 اس میں سے کچھ بھی common نہیں ہم سرے minus 1 common لے سکتے ہیں تو x اور اس minus کی وجہ سے یہ plus ہو جائے گا plus 5 is equal to 0 x plus 5 اور x plus 5 دونوں میں common so inside یہاں پہ x رہ جائے گا یہاں پہ minus 1 is equal to 0 تو either this x plus 5 is equal to 0 یا اس سے آئے گا x is equal to minus 5 اور x minus 1 is equal to 0 this implies x is equal to 1 x کی یہ دو values آگئی اب ہم اس کو check کریں گے now it is necessary to check these solution solutions in this original equation in equation 1 تو پہلے ہم put x is equal to minus 5 in equation 1 29 minus 4 x کی جگہ minus 5 or under the root is equal to 2 x کی جگہ minus 5 plus 3 29 minus and minus plus 4 5 the 20 2 multiply minus 5 is minus 10 plus 3 29 or plus 20 is 49 under the root minus 10 plus 3 minus 7 49 square root is 7 and here is minus 7 7 is not equal to minus 7 so it is false now we will put x is equal to 1 put x is equal to 1 in equation 1 29 minus 4 into 1 under the root 2 into 1 plus 3 29 minus 4 under the root 2 1s are 2 plus 3 29 minus 4 25 under the root 2 plus 3 5 25 under the root is 5 is equal to 5 so it is true so checking سے ہمیں پتہ لگا کہ x is equal to 1 is کا root ہے اور x is equal to minus 5 is extraneous root ہے on checking we find that x is equal to minus 5 is extraneous root so solution set is x is equal to 1 so x is equal to minus 5 is extraneous root ہے اور x is equal to 1 is solution ہے